جیسے ہم لوگ بیٹھے اچانک سے فائرنگ شروع ہوا اور آنکھوں کے سب باگ گئے لوگوں کے موبائل میں لائیب تھی لائیب کی دوران بولو موبائل چیز کر مجھ سے لے گئے ہمیں اتنا مارا گئے ہمارے آتوں میں کچھ بھی نہیں تھا اس کے ثبوت میرے پاس ہے میرے لائیب ویڈیو میں اگر میں ان پر عملہ کرتی کچھ کرتی تو میں ویڈیو نہیں بنانے بنا رہے تھے اور لاتے مار رہے تھے یہ کوئی طریقہ ان کا ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہے ہمارا تھا میرے پیروں کے سامنے فائرنگ کر رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں آڈر آیا ہے دس لوگوں کو شوٹ کریں گے شکریہ عجیز دن ریلی ہو رہے تھے ہم لوگ جا رہے تھے اس کا پروف بھی ہے میرے پاس دو موبائل تھے ایک میرا جو سالوں سے میں استعمال کر رہی ہوں پر اصل موبائل ایک بھترا موبائل تھا تو ہم جا رہے تھے وہاں پر اچانک پھولیس والے آئے انہوں نے مارنا شروع کیا لائیو اس کا ثبوت میرے فیسکوٹ اکاؤنٹ پر ہے انہوں نے مارنا شروع کیا ان کے پاس لاتھی وہ ڈنڈے بھی تھے تو میرے پاس بھی موبائل تھے میں نے بیبوں کو ویڈیو کی مجھے بھی مار رہے تھے لیکن شاید اس کا ویڈیو نہیں لیکن جو بیبوں کو مار رہے تھے اس کی ویڈیو میں نے کی تھی پھر انہوں نے وہاں پر بھی کہتا ہے اس لڑکی کو بھی ڈالو ہم سب کو کہہ رہے تھے میرے سامنے تین چار لڑکوں کو اس نہ مار رہا ان کی خپڑے اتار رہے تھے ان کا چہرہ وہ جو گاڑی ان کا تھا اس سے مار کر ان کو وہاں پر گاڑیوں میں ڈال رہے تھے ایک ایسا چوتہ جس کا نام ولی تھا اس نے میرے آج سے موبائل چینہ اور اپنے لاپ سے مار دیا کہتا ہے ہمیں آڈر ملائے شوٹ کرنے کا وہاں پر انہوں نے ہمارے ساتھ جو بھی کیا اس کا پروف میرے موبائل میں بھی ہے اور فیس بوک اکاؤنٹ میں بھی ہے اس کے بعد جب ہم لوگ ریلی واپس شدی گئی ہم لوگ واپس آگئے ہیں آنسو گیس انہوں نے جتنی بھی شہلنگ کی کچھ دیر کے بعد وہاں پر ہم بیٹھ رہتے ہیں وہاں پر کوئی ڈی ایس پی دو اپنام کتا وہ کہہ رہے تھے کہ میں راستے سے گزر رہا تھا وہ ہم سے بات کر رہا تھا پھر ہم لوگ بیٹھ گئے وہاں پر جیسے ہم لوگ بیٹھے اچانک سے فائرنگ شروع ہوا اور آنسو گیس سب باگ گئے پھر میں وہاں پر ویڈیو کر رہا تھا وسیم سفر جو ایک ہے جو پاؤں سے بھی محضور تھا تو میں نے ان کو بچانے کی کوشش کی اسی میں ایک وہ آدمی تستیور کپڑے والے ان میں زیادہ سے پولیس والے بھی تھی اس نے آ کر میرے آت پر تیزوں سے بندگ سے مارا میرے آت وہیں پر ابھی بھی فریکچر ہے میرے آت دو جگوں سے فریکچر ہوا ہے میرا موبائل میں وہیں پر بےوش ہو گئی میرا موبائل اٹھا کر لے گے پھر مجھے وہاں سے کسیٹے ہوئے کھینچتے ہوئے لے گے وہ اپنا بندگ سے میرے آنکھوں میں لگا رہے تھا اس کے بعد میرے پہروں پر میرا پورا جسم پر بھی نشانات ہیں میرا شولڈر پر چیس پر میرے آت فریکچر ہے میرے دونوں پہر میں گئی ہوں شیر زائد آسپیٹل میرے پاس وہاں پر بھی میں نے اطلاعی رپورٹ دی لیکن پولیس والے کہہ رہا تھے کہ یہاں پر نہیں ہوگا سیول لائن پانے میں آپ کا ہوگا وہاں پر میں نے جو فرسٹریٹ مجھے دیا گیا کل میں گئی سیول آسپیٹل وہاں پر میڈا مائشہ جو ہے پولیس سرجن میں وہاں پر بیٹھے رہے پولیس والے آئے پھر کچھ لوگ دو جو ایجنسیز کے لوگ آئے انہوں نے کہا آپ کا مراسلام جاری نہیں کر سکتے اس کے بعد ہم گئے ٹراما سینٹر وہاں ڈاکٹر بادر شاہ بھی تھے انہوں نے میرا فرسٹریٹ کیا میرے ایکسٹریٹ وغیرہ سارے کیے جو میرے پاس سارے رپورٹس ہیں لیکن میڈیکل انہوں نے ساکھ پچک مجھے نہیں دی ایک توہم پر تشدد کیا گیا اتنا زیادہ مارا میرا ساما میرے کپڑے میرے جو سے میرے بیگ ساب کچھ وہ پولیس والے لے گئے میرا موبائل بھی لے گئے میرے الانوہ کئی لوگوں کے موبائل میں لائیو تھی لائیو کی دوران وہ لوگ موبائل چیل کر مجھ سے لے گئے ابھی بھی میرے آسوں پر فریکچر ہے میرے پیر میرے پورا جس میں ابھی بھی میں کہتی ہوں میڈیکل اگزیمنیشن کا اجازت دے وہ کہہ رہے ہیں آپ میڈیسٹریٹ جائے ایک تو ہم پر تشدد بھی کیا گیا اور ہمیں اتنا مارا گیا ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا اس کے ثبوت میرے پاس ہے میرے لائیس ویڈیو میں اگر میں ان پر عملہ کرتی کچھ کرتی تو میں ویڈیوز نہیں بنانے میں ویڈیوز بنا رہی ہوں وہاں انہوں نے ہم پر جو تشدد کی کچھ ویڈیوز انہوں نے ڈیلیٹ کی کیونکہ میرا فیس بک اکاؤنٹ بھی وہاں پر آن تھا اور انسٹرگرام سارے چیزیں کچھ ویڈیوز انہوں نے ڈیلیٹ کی ہے لیکن باقی میں نے اپنا فیس بک ریکاور کر لی ہے موبائل بھی لے گئے ہم لوگوں پر تشدد بھی کیا ہے ابھی میں یہاں پر آئی ہوں مجھے پتا چل رہا ہے کہ مجھ پر ایف آئی آر انہوں نے کیا سیبل لائن ایک تو ہم لوگ وہاں پر جا رہے ہیں میں میڈیکل رپورٹ بھی نہیں دیا جا رہا ہے اتنا تشدد اتنا زخم اتنے مارنے کی باوجود اوپر ہمارے اوپر انہوں نے ایف آئی آر بھی کیا اس کا کوئی فرق نہیں ہم پہلے بھی مزمت کرتے رہے پہلے بھی ہم جدوجیت کرتے رہے آگے بھی کریں گے زہیر احمد سمیت جتنے بھی لاپت آخراد ہیں ان سب کو بازیاب کیا جائے اس سے پہلے بھی یہی پولیس والے تھے ان میں کچھوں فکر آئی کاؤن میں جب ہمارے گھر میں بھی آئے تھے مجھے میرے بین کو کمرے میں بند کر کے مار رہے تھے تب بھی اس دن بھی وہ میرے ماسک بار بار نکال کر ویڈیوز بنا رہے تھے اور لاتے مار رہے تھے یہ کوئی طریقہ ہے ان کا ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہے اس کے باوجود اگر وہ لوگ کھہ رہے کہ ہم لوگوں نے ان پر پتراؤ کیے تو یہ سراسل جھوٹ ہے یہ غلط ہے ہمارے پاس پورا ثبوت ہے جو بھی ثبوت مانگیں گے ہم دیں گے مجھے گسیڑتے ہوئے پولیس والے لے گیا ایک آدمی جو سب پر فائر کر رہا اس کی ویڈیو بھی آ رہے بار بار آ کر بندگ سے مجھے مار رہا تھا میرے پیروں کے سامنے فائرنگ کر رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں آڈر آیا دس لوگوں کو شوٹ کریں گے آپ کو شوٹ کر دیں گے میں نے کہا کر لے میں آپ کے سامنے ہوں مار دے سامنے سے مار دے مجھے اس کام میں کوئی فرق نہیں پڑتا پھر دوسرے پولیس والے آ کر اس کو روک رہے تھے وہ سیدھا ہم لوگوں پر سامنے سامنے میرے پیروں کے سامنے وہ فائر کر رہا تھا ان کے ثبوت مجھے نہیں پتا کسی میڈیا والے کے پاس اگر وہ فوٹنج دے تو وہ دے دیں لیکن ہمارے پاس جتنے بھی ہے پوش تو موبائل بولے گے ڈیلیج کر دی انہوں نے ابھی ہم پر ایف آئی آر بھی کر رہے ہیں بجا ہے اس کے کہ میڈیکل ریپورٹ ڈیشو کر دے کہ ہم میڈیکل ایگزیمنیشن کریں کہ کتنی چھوٹے آئے ہیں میرے اڈیو کو پریکچر کیا ہے انہوں نے اس کے بعد ٹانکیں بھی لگیں گے اور اس کے باوجود وہ ایف آئی آر بھی ہمارے اوپر کر رہے ہیں ایسے ایف آئی آر کی کوئی اوقات نہیں ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے ہم پر بہت زدہ تشدد کیے وہ آگے بھی کریں گے زہی رحمت سمیت جتنی بھی لاپتہ آخرات ہے ان سا کبازیہ تیج ہے اور ہم اپنے آخری دم تک آخری ساتھ تک جب تک ہمیں مار دیں گے کوئی پرواہ نہیں ہم اپنی جدوجہ جاری رکھیں گے بہت شکریہ قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پر رہا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ با خبر قدرت ہر وقت بر وقت